جو ہم نے شروع کی کل کے پروگرام سے وہ ہے سخاوت یہ دعا میں سخاوت ہوتی ہے دیکھئے دعا میں کنجوسی نہیں کرتے جب بھی ہم اپنے لئے دعا مانتے ہیں اپنی دعا سے پہلے دوسروں کے لئے دعا مانیں اب اکثر مجالس میں جب کسی کی مجلس سے ترہیم ہوتی ہے یا کسی کی سپانسرڈ مجلس ہوتی ہے تو جو بانی آنے مجلس ہوتے ہیں اپنے مرہومین کی ایک بہت بڑی لس مولانا کو دیتے کہ مولانا ان کے لئے فاتحہ پڑھوائی ہے اب مولانا صاحب ان کے لئے تو فاتحہ پڑھواتے ہیں لیکن آخر میں کہہ دیتے کہ تمام جملہ مرہومین مومین مومنات کے لئے بھی فاتحہ تو کبھی کبھا بانی آنے مجلس ناراض ہو جاتے ہیں یا آپ نے سواب ہمارا ڈیوائیٹ کیوں کر لیا کرچہ ہم نے کیا انتظام ہم نے کیا پیسہ ہم نے دیا نظر نیاز ہم نے پکایا اور پھر جناب آپ نے فاتحہ میں دوسروں کو بھی شامل کر دیا یہ ہے وہ کنجوسی دیکھئے فاتحہ میں دوسرے شامل اگر ہو جائے تو آپ کے مرہوم مرہوم کا سواب کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ آپ کے مرہوم کو سواب ملے گا کہ آپ کے مرہوم کی وجہ سے کسی اور کو بھی سواب مل رہا ہے بہت امدہ بہت امدہ بات اس میں سخاوت ہو کنجوسی نہ ہو اور اللہ اپنے نبی کہتا ہے کہ اے میرے نبی جب کوئی مومن کسی اور کے لئے دعا کرتا ہے جب بھی کوئی مومن کسی اور کے لئے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا اس کے اپنے لئے جلدی قبول کرتا ہوں اور جیسے کل میں نے کہا کہ ہم لوگ مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کے عاشق ہیں اور مولا علی کا عاشق وہ ہوتا ہے جو کبھی کنجوس نہیں ہوتا کیونکہ میرے مولا علی بہت سخی ہے مولا علی وہ سخی ہے کہ ایک شہر آپ کو حضیح کروں کہ مولا کتنے سخی ہیں کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے غرور جاتا ہے سرور آتا ہے جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہو لوگو علی کے در پہ وہ سائل ضرور آتا ہے یعنی جو ہر جگہ سنا ہو وہ میرے مولا علی کے در پہ جب آتا ہے وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا جب ہم علی مولا کے ماننے والے ہیں جب ہم علی کے عاشق ہیں تو ہم میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے ہمیں سخی ہونا چاہیے کئی واقعات ہیں صرف اشارہ کرتا چلیں مولا علی گھر روٹی لے کر آ رہے ہیں اور ایک فقیر نے دیکھا کہا یا علی بوکھا ہوں روٹی دے دیجئے مولا نے روٹی فقیر کو دے دی خالی ہاتھ گھر آ گئے پھر وہ واقع مشہور انار کا کہ بی بی زہرہ سلام علیہ علیہ نے کہا یا علی انار چاہیے مولا علی نے پوچھا یا زہرہ آپ نے اب کبھی خواہش نہیں کی آج پہ خواہش کرنے تو بی بی زہرہ نے کہا انار چاہیے بڑی مشکل اس سے جب انار دھونا انار لے کر آ رہے ہیں اب راستے میں فقیر نے کہا یا علی انار دیجئے مولا علی نے انار دے دی ہے لیکن علی اتنے کریم ہے کہ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹا ہے بنکہ روا آیات فرماتی ہیں کہ مولا فرماتے جب مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ کوئی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے میں عطا کرتا ہے اور عطا یہی ہے کہ بغیر مانگے عطا کیا جائے اور مولا ایسے عطا کرتے تھے کہ مانگنے والے کو شرم بھی نہ آئے کہ میں مانگ رہا ہوں البتہ مانگنے والے کوئی شرم آنی بھی نہیں چاہیے علی سے مانگنے میں کیونکہ علی سے مانگنے میں شرم نہیں آتی بلکہ علی سے مانگنے میں فخر ہوتا ہے کہ میں علی کے در کا فقیر ہوں لیکن مولا علی جب بھی مدد کرتے تھے اس اندار سے مدد کرتے تھے ہمیں سکا رہے ہیں کہ لوگوں ایسے مدد کرو کہ فقیر کو پتا بھی نہ چلے کہ تم اسے مدد کر رہے ہو اور جب مولا علی علیہ السلام کوئی بھی فقیر آتا تھا مولا اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے جو مانگنے آتا تھا اب ایک روایت اشارہ کروں مولا کی سخاوت ایک شخص آیا میرے مولا علی کے پاس کہتا ہے کہ یا علی مجھے تین بیماریاں ہیں ایک جسم کی بیماری ہے ایک جہالت کی بیماری ہے ایک فقر کی بیماری ہے یا علی اب ان بیماریوں کے لیے میں کیا کروں تو مولا علی اسے کہتے ہیں دیکھو جسم کی بیماری کے لیے طبیب کے پاس جاؤ جہل کی بیماری جہالت ایگنرینس کی بیماری کے لیے عالم کے پاس جاؤ فقر اور غربت کی بیماری کے لیے کسی غنی کے پاس جاؤ کسی امیر کے پاس جاؤ یہ فقیر یہ مانگنے والا بڑا ہشیار تھا کہتا ہے میرے مولا طبیب بھی آپ ہیں میرے مولا عالم بھی آپ ہیں میرے مولا غنی بھی آپ ہیں امیر بھی آپ ہیں میں آپ کے در کا فقیر ہوں سبحان اللہ فقیر ہوں کسی اور جگہ پر نہ جائیے فقیری کیجئے تو علی مولا سے کیجئے اور آج رات جو ہے فقیری کی رات جو ہے فقیری کے دن یہ مولا علی کے در پہ آئی ہے یہ واقعہ سنیے ایک بہت بڑا مالدار تھا اس نے اعلان کیا کہ بھائی میں فقیروں کو مدد کرنا چاہ رہا ہوں بڑے فقیر آگئے ایک فقیر آگئے مالدار کے پاس فقیری کرنے کے لیے اس مالدار نے جب اس فقیر کو دیکھا اس نے کہا کہ تمہیں مدد نہیں کروں گا اس فقیر نے کہا مجھے کیوں مدد نہیں کرو گے تم نے تو کہا تھا کہ تم ہر فقیر کی مدد کرو گے کہا ہاں میں نے کہا تو تھا ہر فقیر کی مدد کروں گا مگر میری نیت یہ تھی کہ اس فقیر کی مدد کروں گا جو اندھا ہے تم تو اندھے نہیں ہوں لہٰذا میں تمہیں مدد نہیں کروں گا یہ فقیر سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا فقیرات میں اندھا میں ہوں جو علی کے در کو چھوڑ کے تیرے در پہ آگئے ہیں اللہ سبحان اللہ سبحانہ مگر ہاتمہ تائی نے سات دروازے بنائی تھی ایک فقیر ساتوں دروازوں سے آتا تھا بار بار مانگتا تھا ہاتمہ تائی اسے مدد کرتا تھا لیکن اب دیکھی یہ ہاتمہ تائی کی سخاوت تھے مگر میرے مولا علی کی سخاوت کیا ہے ہاتمہ تائی سات مرتبہ تو مدد کرتا تھا مگر ہاتمہ تائی سخاوت میں ابھی سخاوت کی سین کو بھی نہیں سمجھا کیوں بھائی کیونکہ ہاتم تائی پہنے مرتبہ جب فقیر آتا تھا اسے کم دیتا تھا تاکہ دوبارہ آنے پر مجبور ہو پھر جب آتا تھا پھر کم دیتا تھا تاکہ پھر آنے پر مجبور ہو لیکن علی مولا کی سخاوت یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر میرے مولا کے در پہ ایک بار آ جائے تو میرے مولا علی اتنا آتا کرتے ہیں اتنا آتا کرتے ہیں کہ فقیر فقیر نہیں رہتا بلکہ فقیر امیر بن جاتا ہے اب فقیر کو دوبارہ آنے کی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھئے ہم جب مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم جب اتنے سخی عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے تو دعا کا عدب یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو ہم سخاوت سے دعا مانگیں جب سخاوت سے دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا اللہ ہمیں اتا کرے گا اب دیکھئے آپ چوبیس گھنٹے میں جو عبادتیں ہیں جو دعائیں ہیں جو نمازیں ہیں ان میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ کیا ہے وہ ہے نماز تحجد اور نماز تحجد جو گیارہ رکعت ہے اس گیارہ رکعت میں جو سب سے افضل رکعت ہے وہ کیا ہے وہ ہے نماز وچر جو آخری رکعت ہے جو گیاروی رکعت ہے اور گیاروی رکعت اتنی افضل کیوں ہے کیونکہ اس گیاروی رکعت میں آپ قنوط میں بیس مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں تیس زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی جب آپ مومنین کے دعا مانتے ہیں وہ چوبیس گھنٹوں میں آپ کی بہتری نبادت ہو جاتی ہے صبحان اللہ بہت قلیل ہے کہ دیکھئے غالباً امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک انسان لایا جائے گا جس کے نیک عمال تو ہوں گے لیکن اس کے برے عمال کچھ زیادہ ہوں گے اور کیونکہ اس کے برے عمال زیادہ ہوں گے نیک عمال کم ہوں گے تو حکم آئے گا فرش تو اسے جہنم کی طرف لے جا اب جو اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اچانک جتنے مومنین قیامت کے دن ہوں گے سب کہیں گے بارالہ اس مومن کو جہنم کی طرف نہ لے جا اس مومن نے ہم پہ احسان کیا ہے اس مومن نے تم پہ کیسے احسان کیا یہ تو تمہارے زمانے میں نہ تھا تم تو اس کے زمانے میں نہ تھے یعنی آدم سے خاتم تک خاتم سے قیامت تک کے تمام مومنین کہیں گے میرے اللہ گرچہ اس کے برے عمال زیادہ ہیں گرچہ اس کے برے عمال زیادہ ہیں اور نیک عمال کم ہیں مگر اس نے امتحسان کیا ہماری وجہ سے اسے جہنم میں نہ بھیج ہماری وجہ سے اسے معاف کر دے اس نے تم پہ کیا حسان کیا یہ تمہاری زمانے میں نہ تھا تم اس کے زمانے میں نہ تھے تو یہ مومنین قیامت کے جن کے میرے اللہ اس کی عادت تھی یہ ہمیشہ زندگی میں ایک کام کیا کرتا تھا وہ کیا عادت تھی ہمیشہ یہ جملہ کرتا ہے یہ جملہ پڑھا کرتا تھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہ حیاء منہم والاموار میرے ادنا تمام مؤمنین و مؤمنات کو بخش دے زندہ مؤمنین کو بخش دے مردہ مؤمنین کو بخش دے اور میرے اللہ کی دیرا ہی وائدہ ہے جب تُو کسی مؤمن کے لیے دعا کرتا ہے تُو اس دعا کو قبول کرتا ہے تُو نے ہمارے گناہوں کو اس کی وجہ سے بخشا آجا سبحان اللہ سبحان اللہ فائدہ ملتا ہے تو دعا کا ایک عدب یہ تھا کہ ہم کنجوسی نہ کریں سخاوت کریں شبہ قدر میں جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں آخر میں اپنے لیے دعا مانگیں یہی سنت بیگی زہرہ ہے